موسیقی انٹیلیا کانڈ کا دوسرا ویلن سچن واجے کے سائے کا خلاصہ سازش کے مہرے کی سیکرٹ کہانی واجے کا مکھوٹے والا پارٹنر انٹیلیا کانڈ میں ہر دن نئے کھلاسے ہو رہے ہیں این آئے کی جات جیسے جیسے آگے بڑھ رہی ہے ویسے ویسے سچن واجے کے کیے ہوئے گناہوں کی پرتے بھی جو ہے وہ لگاتار کھلتی دکھائی دے رہی ہے اور اب اس کانڈ میں ایک ایسے کردار کی انٹری ہوئی ہے جسے سچن واجے کا سب سے بڑا رازدار کہا جاتا ہے اور جس کی کہانی نے شہر میں مچا دی ہے سنسنی ممبائی پولیس کا وہ پورو آفیسر جس کے نام درج ہیں کئی خوخار اپرادیوں کے اینکاؤنٹر کی ڈھراؤنی کہانی ممبائی پولیس تھا وہی اسسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر جسے نائے نے انٹیلیا کانڈ میں گرفتار کیا ہے انٹیلیا کانڈ اور منسو خطیا ماملے کی جانچ کر رہی نائے نے آج سچن واجے کے سہیوگی ریاضدین کازی کو گرفتار کر لیا ہے ریاضدین کو کوٹ نے سولہ اپریل تک نائے کی کسٹڈی میں بھیج دیا ہے جاچ ایجنسیاں بتاتی ہیں کہ ریاضدین کو ان تمام چیزوں کی بارے میں جانکاری تھی جو سچن واجے کر رہے تھے اور کہیں نہ کہیں اس پورے معاملے میں ثبوت مٹانے میں ریاضدین کازی بھی سچن واجے کا ساتھ دے رہا تھا نائے کے مطابق ای پی آئی ریاضدین کازی سچن واجے کا سب سے بڑا رازدار ہے ایسا رازدار جس کے دل میں انٹیلیا کانڈ کی سازشوں کی پوری کہانی دفن ہے آروپ ہے کہ ریاضدین کازی نے انٹیلیا کانڈ میں سائے کی طرح سچن واجے کا ساتھ دیا سازش کے پلوٹ سے لے کر ثبوت مٹانے تک یہ ہر قدم پر سچن واجے کے ساتھ رہا اور اب نائے کے سامنے سچن واجے کے سب سے بڑے رازدار نے جو خلاصہ کیا ہے اس کی کہانی کسی کو بھی چونکا سکتی ہے انٹیلیا کانڈ میں ای پی آئی ریاضدین کازی کی گرفتاری نائے نے لمبی تحقیقات کے بات کی ہے اور تحقیقات جو ہے وہ ساجش کے ہر پہلو کے مدد نظر کی گئی ہے ریاضدین کازی پر ایک نہیں بلکہ کئی آروپیں اور ہر آروپوں کی کہانی بہت سنگین ہے نائے کے مطابق ممبئی پولس کا اے پی آئی ریاضدین کازی سچن واجے کی سازشوں کا سب سے بڑا کباہ ہے یہ اس کے گناہوں کا ایسا پارٹنر ہے جو ہر قدم پر واجے کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور اس لیے کازی کو گرفتار کرنا ضروری تھا کازی پر ایک نہیں بلکہ کئی آروپ ہیں سب سے پہلا آروپ ہے ثبوتوں کو مٹانا نائے کے مطابق ریاضدین کازی نے 26 فروری کو اے پی آئی سچن واجے کی ڈھانے ستھت ساکیت سوسائٹی جا کر انٹیلیا کانڈ کے ثبوتوں کو مٹانے کی ہر کوشش کی تھی جانچ کا حوالہ دیتے ہوئے کازی نے سوسائٹی کا ٹی بی آر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کی فوٹیج مٹائی تھی ایسا صرف اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ 17 فروری کو منسک کی سکورپیو وکرولی سے لینے کے بعد اسے ساکیت سوسائٹی میں کھڑا کیا گیا تھا اور یہی بات جانچ ایجنسیوں کو پتا نہ چلے اس لیے اس سوسائٹی کا ٹی بی آر لے کر فوٹیج کو نشٹ کر دیا گیا اتنا ہی نہیں اس ٹی بی آر کے بارے میں کازی نے اپنے پنچ نامے تک میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا بات تب سامنے آئی جب ساکیت سوسائٹی کے لوگوں نے اس بات کی جانکاری اپنے لوکل پولس سٹیشن کو دی نائیے کے مطابق سچین واجے کے سب سے بڑے رازدار ریاض الدین کازی نے ساکیت سوسائٹی کی دی بی آر لینے کے بعد کھانے میں منسک کے آفیس کے پاس نمبر پلیٹ بنانے والی شاپ کا بھی دی بی آر اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کا مقصد بھی انٹیلیا کانٹ کے سوبوتوں کو مٹانا تھا نائیے کے مطابق ریاض الدین کازی وکرولی کے کنم وار نگر علاقے میں بنتی ریڈیم شاپ پر بھی گیا تھا یہاں نمبر پلیٹ بنائی جاتی ہیں یہاں سے بھی ریاض الدین نے دکان کا دی بی آر اپنے قبضے میں لیا تھا اور پھر اس دی بی آر کو غائب کر دیا تھا حالی میں جب میٹھی ندی میں تیراکوں کی مدد سے تلاشی لی گئی تھی تو کئی دی بی آر کے ساتھ ہی ایک لیپ ٹاپ اور ایک سی پی او بھی برامت ہوا تھا یہ وہی دی بی آر تھے جسے کازی نے اپنے قبضے میں لیا تھا اور بعد میں اسے نشت کرنے کی کوشش کی تھی جانچ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ اس پورے ماملے میں ریاض الدین کازی نے بھی کئی اہم بھومی کا نیبھائی ہے 25 فروری کو ساکر سوسائٹی سے ڈی بی آر لے کر آنے والا ریاض الدین کازی تھا ساتھ ہی کئی دکان جہاں پر نمبر پلیٹ بنتے تھے وہاں کا بھی ڈی بی آر ریاض الدین کازی نے ہی لیا تھا اس کو لانے کا مقصد سیف اتنا تھا کہ ان ایویڈنس کو نشت کیا جا سکے نائے کے مطابق انٹیلیا کارڈ میں اے پی آئی ریاض الدین کازی نے سچن واجے کی ہر سازش میں ساتھ دیا صرف ساتھ ہی نہیں دیا بلکہ سازش کے ہر ثبوت کو مٹانے میں اس کی مدد بھی کی ریاض الدین پر چوتھا سب سے بڑا عروف ڈی وی آر کو نشت کرنے کے ساتھ ہی ان کپڑوں کو بھی جلانے کا ہے جو واردات کے دوران استعمال کیے گئے تھے نائے کے مطابق اے پی آئی ریاض الدین کازی کے خلاف یہ سب سے بڑا ثبوت مہراشت و ای ٹی ایس سے ملائے ای ٹی ایس نے کیس ٹرانسفر کے دوران جو ثبوت سوپے تھے اس کے مطابق چھ مارچ کے دن سچن واجے اور ریاض الدین کازی ایک آڈی میں بیٹھ کر ممبئی کے ناگ پڑا علاقے میں گئے تھے ناگ پڑا میں دونوں نے ایک شخص سے ملاقات کی تھی جو کی واجے کا پریچت بتایا جاتا ہے ان لوگوں نے اس شخص سے ایک بوٹل میں پیٹرول اور ایک ہتوڑی لی تھی اور پھر اس کے ذریعے ڈی وی آر کو نشٹ کرنے کے ساتھ ہی واردات میں استعمال کپڑوں کو بھی جلا دیا گیا تھا این آئیے کے مطابق جانچ کے دوران ای پی آئی ریاض الدین کازی کے خلاف ملے ثبوتوں کو ویریفائی کرنے کے لیے اس شخص کا بھی بیان درج کیا گیا ہے جس سے ریاض الدین اور سچن واجے نے پیٹرول کی بوتل اور ہتھوڑی لی تھی این آئیے کا دعوائے کے انٹیلیا کارڈ میں ریاض الدین کازی کا ہر سچ سامنے آ گیا ہے اور اب یہی سچ کازی کے لیے مشکل بنتا دکھائی دے رہا ہے کازی نے سچن واجے کو بچانے کے لیے جن ثبوتوں کو مٹایا تھا اب یہی ثبوت کازی کی پول کھول رہے ہے مومبائی پولیس کا اسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر ریاض الدین کازی دو ہزار دس کے ایک سو دووے بیچ کا پولیس ادھکاری ہے کازی کی پہلی پوسٹنگ ورسوہ پولیس ٹیشن میں کی گئی تھی اس کے بعد دوسری پوسٹنگ اینٹی چین سناچنگ ویبھاگ میں کی گئی اس کے بعد اس کی پوسٹنگ پولیس سب انسپیکٹر سے اسسٹنٹ پولیس انسپیکٹر کے طور پر ہوئی اور وہ مومبائی کرائیم برانچ کے سی آئی یو یونٹ میں آ گیا یہاں ریاض الدین کو کئی اہم کیسوں کی ذمہ داری ملی تھی لیکن انٹیلیا کارڈ میں جب اس کے اوپر سبوتوں کو مٹانے اور سازش کا حصہ ہونے کاروپ لگا تو ریاض الدین کازی کا ٹرانسفر لوکل آمز میں کر دیا گیا ریاض الدین کازی سال 2010 میں ایم پی ایسی کی پریچھا پاس کر مہاراستر پولیس میں بھرتی ہوئے تھے جس کے بعد ان کی سب سے پہلی پوسٹنگ ورسوہ پولیس ٹیشن میں ہوئی جہاں سے ان کا ٹرانسفر انٹی چینس نیچنگ سکوارڈ میں ہوا اور پھر وہاں سے وہ سی آئی یو میں گئے تھے اور جب یہ انٹیلیا کارڈ اور منسو کھرن ماملہ سامنے آیا اور اس ماملے میں ان کی بھومی کا سندگ دکھائی دی جس کے بعد ان کا ٹرانسفر سی آئی یو سے لوکل آنس میں کر دیا گیا این آئی اے سوتروں کے مطابق پچھلے سال 9 جون کو سچین واجے نے سی آئی یو کے انچارج کے پد کی کرسی سمالی تھی اور تب سے ہی کازی سچین واجے کے ساتھ ہی کام کر رہا تھا وہ اس کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتا تھا اور واجے کا بہت قریبی تھا سی آئی یو یونٹ میں کام کرتے ہوئے ریاض الدین کازی سچین واجے کے ساتھ کئی ایم جانچ میں شامل رہا ان میں ٹی آر پی گھوٹالے کی جانچ ڈی سی اونتی کار گھوٹالا فیک سوشل میڈیا فالوورز پرکرن اور کنگنا رتک ویواز سب سے چرچت ہیں ٹی آر پی گھوٹالے ماملے میں ارنب گو سوامی کو جب رائے گاڑ پولیس نے غرفتار کیا تھا تب اس ماملے میں سی آئی یو یونٹ نے رائے گاڑ پولیس کی مدد کی تھی غرفتاری کے وقت ریاض کازی نے سچن واجے کے ساتھ اہم بھومکہ نبھائی تھی ریاض اددین کازی یہ نام انٹیلیا کانٹ کے شروعاتی جات کے وقت سے ہی سوالوں کے گھیرے میں رہا ہے منسوق مرڈر کیس کی تحقیقات کے وقت اینائے کے نشانے پر یہ نام تھا اور اب اس کے خلاف ثبوت ملے ہے جس نے اسے پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا ہے ممبائی پولس کے اے پی آئی ریاض اددین کازی کے خلاف سب سے بڑا ثبوت یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو انٹیلیا کیس کی تحقیقات میں اینائے کو کچھ دن پہلے ہاتھ لگا تھا اور اسی ویڈیو نے ریاض اددین کے ساتھ ہی سچن واجے کی پوری کرائیم کمپنی کو بھی بے نقاب کر دیا تھا جی ہاں سی سی ٹی وی کے ان تصویروں میں جو شخص نظر آ رہا ہے وہ ممبائی پولس کا اے پی آئی ریاض اددین کازی ہی ہے وہی ریاض اددین کازی جو وردی والے ویلن سچن واجے کے ساتھ کرائیم انٹیلیجنس یونٹ یعنی کی سی آئی یو میں کام کرتا تھا سوتروں کے مطابق سچن واجے کا رازدار ریاض اددین کازی اینائے سے پہلے ای ٹی ایس کے بھی نشانے پر تھا ای ٹی ایس کو بھی جانکاری ملی تھی کہ کازی نے ثبوت مٹانے کی کوشش کی تھی اور جب منصک مرڈر کیس کی جانچ اینائے کے پاس پہنچی تو ای ٹی ایس نے تمام ثبوتوں کے ساتھ ساتھ وہ سیکرٹ جانکاری بھی اینائے کو سونپ دی تھی اینائے کے سوتروں کے مطابق جب ای ٹی ایس گاڑی چوری ماملے کی جانچ کر رہی تھی تب انہیں پتا چلا تھا کہ ریاض اددین کازی وکرولی کنم وار نگر علاقے میں ایک نمبر پلیٹ بنانے والی شاپ پنٹی ریڈیم کارڈ ڈی وی آر اور کمپیوٹر لے کر چلا گیا تھا کازی کا یہ ویڈیو بھی اسی شاپ کے نزدیک لگے سی سی ٹی وی کیمرے کا بتایا جا رہا ہے ای بی پی نیوز کے ہاتھ لگے اس سی سی ٹی وی ویڈیو میں آپ ریاض اددین کازی کو اس دکان میں جاتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جہاں نمبر پلیٹ بنائی جاتی ہے بعد میں کازی دکان کے مالک تشار ساوند کو بلا کر اپنے ساتھ کہیں لے کر چلا گیا ہم آپ کو بتا دیں کہ ای ٹی ایس کو بھی اپنی جانچ میں اس بات کا پتا چلا تھا کہ اس دکان سے کچھ مہتوپون سبوت غائب کیے گئے تھے اور سچن واجے کی کرائم انٹیلیجنس یونٹ یعنی کی سی آئی یو نے اپنے ریکارڈ میں ان سبوتوں کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا این آئی اے کے مطابق اے پی آئی ریاض اددین کازی نے یہ سب کچھ اپنے آنکھا سچن واجے کے اشارے پر کیا تھا اور اسی غلطی نے اب اسے پہنچا دیا ہے سلاکھوں کے پیچھے کازی کے وکیل نے آج کورٹ میں کازی کا پکش رکھتے ہوئے کہا کہ کازی کو این آئی اے بلی کا بکرا بنا رہی ہے کازی نے جو بھی ڈی وی آر ضبط کیے تھے وہ چاہے ساکے سوسائٹی کا ہو چاہے نمبر بنانے والی ان دکانوں کا ہو انہوں نے ان ساری چیزوں کا ریکارڈ ڈائیری میں منشن کیا تھا ایسے میں وکیل نے جت کے سامنے کہا کہ اگر کوئی شخص کرائیم میں انوال ہو تو وہ اپنے ہی خلاف سبوت کیوں بنائے گا جانکاری کے لیے ہم آپ کو بتا دیں کہ اینٹیلیا کانڈ کا سب سے بڑا ویلن سچن باجے ٹی آر پی گھوٹالی کیس میں بھی ویلن بن کر سامنے آیا ہے ایڈی کے سوتروں سے جو خلاصہ ہوا ہے اس کے مطابق اینٹیلیا کانڈ اور منصوک ہرین کیس میں گرفتار ممبئی پولس کے پورو ادھکاری سچن باجے نے پارک کے ادھکاریوں سے بھی تیس لاکھ روپے کی رشوت لی تھی باجے نے یہ رشوت غرفتاری کا ڈر دکھا کر لی تھی رشوت کا یہ پیسہ فرضی کمپنیوں میں جمع کر آیا گیا تھا اور بعد میں باجے کے دوست نے حوالہ کے ذریعے اپنے پاس منگوایا تھا جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ پوچھتاج کے نام پر سچن باجے براڈکاسٹ آڈینس ریسرچ کاؤنسل اور انہیں دفتروں کے باہر گھنٹوں بٹھاتا تھا واجے نے رشوت یہ کہہ کر لی تھی کہ وہ ان ادھکاریوں کو پریشان نہیں کرے گا ایڈی سوطروں کے مطابق انہوں نے بارک سے جڑے لوگوں کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا ہے جس میں انہوں نے واجے کو پیسے دینے کی بات کہی ہے جانکاری کے مطابق اس ماملے میں ایڈی سچن واجے اور کرائم برانس سے جڑے ادھکاریوں کا بھی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے گی بارک کے ادھکاریوں کے مطابق سچن واجے نے تیس لاکھ کی رشوت درہ دھمکہ کر لی تھی رشوت نہ دینے پر جھوٹے ماملے میں غرفتار کرنے کی دھمکی دی گئی تھی انٹیلیا کانڈ کے ویلن سچن واجے کی اس کرتوت کے خلاصے کے بعد اب ایڈی یہ جانچ کر رہی ہے کہ واجے نے اور کن کن لوگوں سے پیسے لیے تھے اور وہ پیسے کہاں گئے پہلے انٹیلیا کانڈ اور پھر بارک کانڈ ممبئی پولیس کا ایک ادھکاری سچن واجے ایسے ویلن کے طور پر سامنے آئے جس نے ممبئی پولیس کو شرمسار کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ سچن واجے ایک وقت ممبئی پولیس کی شان ہوا کرتا تھا اور اب وہ ویلن کیسے بن گیا آپ بھی دیکھ لیجئے سچن واجے وہ نام جس کی دندناتی گولیوں نے ممبئی کے کئی بڑے اپرادیوں کو اپنا شکار بنایا ہے ایک وقت تھا جب ممبئی میں اپرادیوں کے تابردوڑ انکاؤنٹر سچن واجے نے سنسنی پھیلا دی تھی شرم کی دنیا کے کئی خونخار کرمینلز کو مڈ بھیڑ میں مار کر سچن واجے نے خوب واہ واہی بٹھو رہی تھی گناہ کہ دنیا کے کئی شاتر بدماشوں کو اپنی بندوق سے ڈھیر کرنے والا سچن واجے کبھی ممبئی پولس کا ہیرو تھا لیکن اب وہ سب سے بڑا ویلن ہے ایسا ویلن جس کی کہانی کسی کو بھی چونکا سکتی ہے جانکاروں کے مطابق ایک تیز ترار ادھکاری کے طور پر سچن واجے نے ممبئی پولس میں اپنی خاص جگہ بنائی تھی وہ کئی خونخار اپرادیوں کے انکاؤنٹر میں شامل تھا ایک کے بعد ایک کئی انکاؤنٹر نے سچن واجے کو ممبئی پولس کا ہیرو بنا دیا تھا لیکن جلد ہی شہرت کا یہ پنہ کئی داغدار ادھیائے کے دور میں بدل گیا یونس کیس میں سچن واجے پہلی بار خاکی کا ویلن بن کر سامنے آیا اور یہی سے زندگی بڑی تیزی سے بدلنے لگی سچن واجے کی زندگی کا یہ وہ دور تھا جب وہ میڈیا کی سرکھیوں سے دور رہا لیکن جل ہی وقت نے کروٹ لی اور وہ ایک بار پھر سے ممبئی پولیس کی کرائیم برانچ میں اہم پد پر جا بیٹھا ایک داغدار پولیس آفیسر کو ممبئی کرائیم برانچ میں بہت اہم ذمہ داری کیسے ملی یہ جانچ کا وشہ ہے اور اب جس طرح سے انٹیلیا کانڈ کے ساتھ ہی بار کانڈ میں سچن واجب ویلن بن کر لوگوں کے سامنے آیا ہے اس سے کئی سوال کھڑے ہو گئے ہیں سب سے بڑا سوال تو یہی ہے کی کیا اس وردی والے ویلن کی کردوتوں کے بارے میں اس کے آلاف ساروں کو پتا نہیں تھا اور اگر پتا تھا تو پھر وہ خاموش کیوں تھے انٹیلیا کانڈ کے سب سے بڑے ویلن سچن واجب کی گناہ میں کتنے لوگ شامیل ہے اور سچن واجب کی حقیقت جب تک سامنے نہیں آتی تب تک ہماری نظر اس پر بنی رہے آج کے لئے سنسنی میں بس اتنا ہی نیوز آپ کو رکھے آگے